ایک بار پھر سے برنور پولیس اور بدماشوں کی بیچ ہوئی مٹ بیٹ میں پولیس نے گولی مار کر دو بدماشوں کو پکڑ لیا ہے حالانکہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس گولی باری میں ان کے دو سپائیوں کے بھی گولی لگی ہے جس سے وہ زخمی ہوئے ہیں پکڑے گئے دونوں بدماش باور یا گیروہ کے بتا جا رہے ہیں اور یہ دونوں ہی شاملی کے رہنے والے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ وہ دھامپور میں راش پتانہ فارم ہاؤس کے سامنے چیکنگ کر رہے تھے تب ہی انہیں دو بائک سوار آتے دکھائی دئیے انہوں نے انہیں روکنا چاہا تو انہوں نے بائک کو بھگا لیا اور پولیس کے اوپر فائرنگ بھی کی اسی بیچ چار تھانوں کی پولیس کو موقع پر بلا لیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ بدماشوں نے ہائیوے کو چھوڑ کر بائک کو باگ کی اور گھما لیا جہاں پر پولیس نے انہیں گھیڑ لیا اور دونوں سے اور سے فائرنگ ہوئی جس میں دونوں بدماشوں کو گولی لگی اور پولیس نے انہیں دبوش لیا اس فائرنگ میں دو سپاہی روحیت اور ویجے بھی زخمی ہوئے ہیں پکلے گئے بدماشوں نے اپنے نام راہل باوریہ اور وکاس کشیپ نماثی بھگیرت دیرہ شاملی بتائے ہیں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے دھامپور میں اور بجنور میں چین لوٹنے کی کئی گھٹناوں کو بھی انجام دیا ہے پولیس کو ان کے قبضے سے ایک بائک اور دو تمنچے برامد ہوئے ہیں ڈھانا دھامپور جلا بجنور میں اپراد و اپرادوں کی برد چلائے جارے ابھیان کے تحت آج سام کو چیکنگ کی جاری تھی چیکنگ کے دوران ایک سنڈک دو موٹرساکل اس میں دو بھی اپنی سوار تھے ان کو روکنے کا پریاز کیا گیا وہ وہاں نہ روک کر کے پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے بھاگ گئے اس پر جوابی کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے اس کا پیچھا کیا اور فائرنگ میں دونوں ابھیکتوں کو گولی لگی ہے جو بابریہ گروہ سے سممندت ہے اور پچیس جار کے انعامی باتماس بھی ہے اس کٹنا میں دو پولیس والوں کو بھی چوٹے آئی ہیں سمیچت دھاراو میں ابھیکتوں کا کاروائی کی جاری ہے